جی اس وقت میں موجود ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے استقبال کیا گیا تھا مدینہ منورہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ نماز ادا کی تھی اور ساتھ میں وہ جو کونے سے آپ دیکھ رہے ہیں حجاج کرام پانی بھر رہے ہیں یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھی پیش کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ جو ہے پانی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حجاج کرام پانی پی رہے ہیں یہاں سے اسی کونے کے پانی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کی گئی تھی اس وقت جو اصل کون تھا وہ یہ پیچھے ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے ابھی اسی کونے سے پانی کا بندوں بس کر کے یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے لائے جا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ سکتے ہیں انڈونیشیا ہے یا مالیزیا ہے مالیزیا ہے وہاں سے زبار کرام ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا اور استقبال تھا وہیں پہ یہ سارے زبار موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ اپنا ایک جو ایمانیت ہوتی ہے اس کی روح کو تازہ کر رہے ہیں یہاں پہ آئیے آپ کو میں اصل کون دکھاتا ہوں جس کون کے پانی سے پانی نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا یہ ہے وہ اصل کون جو اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل کون جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے یہ جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں آئیے میں آپ کو صحابہ کے گھر اندر سے بھی دکھاتا ہوں ان کو بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں ان کی ترمیم بھی ہوتی رہی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے گھر کی صورتحال جو اصل جو اس کی دیوار تھی یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں پتھروں کی جو بنی ہوئی ہے اچھا ان پتھروں کو جو ہے مدینہ کے پتھر بولتے ہیں ہر طرف آج کل جو نیا بھی مطلب جو بناتے ہیں تو وہ اس کو یہی کہہ کے لے کے آتے ہیں کہ جو مدینہ کا پتھر ہے وہ استعمال کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ جو ہے لکڑی کتنی پرانی لکڑی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں کی مکمل سٹوری انشاءاللہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے کہاں آپ کو جو ہے سارا جو آس پاس کا ایریا ہے وہ دکھا دوں اور آج کی کیا کنڈیشن ہے وہ جو ہے آپ کو تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے یہ جو ہے خجور کا جو درخت کا مین ترہا ہوتا ہے اسی کے جو ہے اوپر لکڑیں ڈالی گئی ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے خجور کے جو شاخیں ہوتی ہیں پتے آپ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ہے اوپر ڈال کے بندوبست کیا جاتا ہے تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں ہم اس مقام کی طرف اور آپ کو میں نے پچھلے رمضان شریف میں اس کی جو مدینہ کے اندر حجرت کا سلسلہ تھا اس کی ویڈیوز ڈالی تھی لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا حجرت کے سفر کے حوالے سے ایک پورا جو ہے ایک پورا میں نے بنائی ہے جس کے دو اپیسوڈ آلریڈی آ چکے ہیں اور باقی اپیسوڈ بھی بہت جلد انشاءاللہ آنے والے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ما شاءاللہ کتنا پرسکون ماحول ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جہاں پہ نماز ادا کی تھی اس کے حساب سے جگہ بنائی ہوئی ہے اور بعض روایات میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ کے نزدیک ہی بیٹھے تھے جہاں پہ کونہ ہے اس طرف آ رہی ہے معروف ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی پہلے قبلہ جو ہے اس طرف تھا مسجد اقصہ کی طرف بعد میں جب تبدیل ہوا تو پتھروں کو جو ہے مطلب اس کی الٹ سائیڈ وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائے گیا تاکہ قبلہ جو ہے کیونکہ اس وقت مسجد الحرام مکت المکرمہ کی طرف جو ہے چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں کا محول ماشاءاللہ کس طرح سارے زوار موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت محول ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن وہی جو پرانے زمانے کی ایک جھلک جو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گی آئیے آپ کو جو ہے میں پورے باغ کا ٹور کراتا ہوں یہاں سے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور جو یہاں اس باغ میں جو واقعات ہوئے تھے ان کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کس طرح جو ہے راستے بنائے ہوئے ہیں باغ کو پانی لگانے کے لیے جو کہ بہت ہی خوبصورت انیشیٹیف ہے یہاں پہ یہ رکھی گئی ہے تاکہ اگر کوئی زوار اکرام یہاں سے گزر کے اس طرف جو جگہ بنائے ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے بلکل آپ کو وہی فیلنگ محسوس ہوگی جو کہ صحابہ کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے ترتیبات اور خوبصورتی اور اس کے علاوہ جو ہے صفائی کے ساتھ جو ہے جگہ کو منٹین کیا گیا ہے تاکہ اگر آپ آئیں اور آپ یہاں پہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے اچھا گزرے یہاں پہ سامنے دیکھیں یہ بدخیں جو ہے ماشاءاللہ پانچ بدخیں جو ہے یہ پٹرولنگ کر رہی ہیں ان کا روزہ نہیں ہے آج یہ دیکھیں ان کا روزہ نہیں ہے بھئی ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ دیکھیں بھئی ان بدخوں کا روزہ نہیں ہے ماشاءاللہ بہتی خوبصورتی سے جو ہے چہر قدمی کر رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سبحان اللہ کیا اللہ پاک کی مخلوق ہے بچ پر میں ہمیں بہت پسند ہوا کرتی تھی کہ کاش ہمارے پاس ہو لیکن اس وقت اجازت نہیں تھی رکھنے کی کہ یہ گاند جو ہے کرتی ہیں اور گھر جو ہے سارا خراب ہوتا ہے لیکن آج کل وہی سوچ ہماری ہے کہ اگر اس طرح کا محول ہو تو اس میں تو آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کھلے بھی پھرتے رہیں لیکن گھروں میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے قید کر رکھنے کا تو آئیے یہ سارا آپ یہ وہ مبارک باغ دیکھ رہے ہیں جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یا پڑاؤ کیا اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو یہ وہ مبارک باغ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن میں ابھی محمد وقاس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کومے میں پانی کہاں سے آ رہا ہے پھر میں واپس جا کے آپ کو وہاں پر ساری سٹوری بھی بتاؤں گا اور کیا کہتے ہیں جگہ بھی بتاؤں گا پانی جو ہے کس طرح آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک عرب جو سٹائل ہے خیمہ وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پورا خیمہ بنا ہوا ہے کہ کس طرح عرب لائف کا جو ہے ایک رنگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف آئیے یہ دیکھیں یہ کبوتر ہیں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کہیں نہیں اڑے یہیں پہ ہی بیٹھے ہیں پیچھے جو ہے ان کا پنجرہ ہے آئیے میں آپ کو یہاں سے سارا محول دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیز موجود ہے اس طرف جی ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ لائف زیارت جو ہے کر سکیں ماشاءاللہ اس طرف جو ہے یہ دیکھیں بتخیں یہاں پہ کھولی ہوئی تھی باقی جو ہے یہاں پہ بند ہیں اس طرف یا اللہ ان کو بھوک لگی ہے میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں آئی ٹھنک بھوک لگی ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ دیکھ رومی اسے بولتے ہیں یہ جو ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اب آئیے اس طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے بہت ہی بابرکت باغ ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو جو ہے ایک سکون محسوس ہوتا ہے اس مقام پہ پہنچ کے وہاں پہ بدخیں جو ہے وہ نہا رہی ہیں پانی میں تیر رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اچھا آپ ایک چیز نوٹ کریں یہ بلی بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ کبوتر بھی موجود ہیں اور وہ بدخیں بھی موجود ہیں ان تیروں کو جو ہے ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے مدینہ میں جو بلیاں ہیں سبحان اللہ وہ کبوتروں کو کچھ نہیں کہتی یہ دیکھیں چوہوں کو بھی کچھ نہیں کہتی بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ بلی جو ہے یہاں پہ چوہ پکڑ رہی ہو بہت کم دیکھا ہے اور یہ کوئی عجیب ہی مطلب ہے کہ یہاں پہ کہانی ہے جہاں پہ جائیں تو یہ جو بلیاں ہیں کبوتر وغیرہ اور ان چیزوں کو دیکھے تو ان کو پر جھپٹ پڑتی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے یہ خطرہ بالکل نہیں ہے آئیے واپس چلتے ہیں اس کون پر اس کون کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا گیا تھا مدینہ مناورہ میں سب سے پہلے اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی طرف جانے سے پہلے جو ہے یہاں پہ پڑاؤ کیا اور یہاں پہ صحابہ نے استقبال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارت شاہر ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دو صحباب جو ہے اس کو دیکھ سکیں آج ایک اور اپیسوڈ آئے گا انشاءاللہ جو حجرت کا سفر ہے اس کا تیسرا اپیسوڈ آ جائے گا انشاءاللہ ایک وجہ مطلب ایک وجہ سعودی ٹائم کیا اس پاس تقریبا مجھے اگر آپ لوگ بتا دیں کہ پاکستان کہ ہمارے سے کونسی ٹائم زیادہ مناسب ہے ویڈیو پبلش کرنے کی تو پھر میں اسی ٹائم پہ کر دیا کروں گا انڈیا اور پاکستان تو اگر آپ لوگ اپنا ٹائم لکھ دیں گے تو وہ زیادہ آسانی رہے گی آئندہ کے لیے تو اس ٹائم پہ ہی ویڈیو جو ہے پبلش ہوا کرے گی یہ دیکھیں اچھا بھائی پوچھ رہے تھے کہ پانی جو ہے کس طرح نکالا جا رہا ہے تو یہ جو ہے اصل کون تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کون ہوا کرتا تھا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور اب جو ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پائپ لگے ہوئے اور موٹر بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں سے نیچے سے ہی پانی لگا کے پائپ لگا کے پھر یہاں پہ اس طرف یہ دیکھیں یہ پائپ دیکھ رہے ہیں آپ سارا سسٹم یہ پانی آ رہا ہے یہاں سے وہی سے پانی لے کے یہاں پہ لائے جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں پہ پورا جو ہے یہ کمرہ بنایا ہوئے اس چیز کو مطلب ہے کہ منٹین کرنے کے لیے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں اور وہی مطلب ہے کہ پلانے زمانے کا شیپ دیا گیا ہے کہ پتھروں سے اندر پائپ لگے ہوئے ہیں لیکن وہی شیپ دیا گیا ہے کہ اندر جو ہے پتھروں سے جو ہے پانی کا مطلب ہے کہ سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں آپ بہتی خوبصورت محول ہے ماشاءاللہ گرمی بڑھ رہی ہے مدینہ میں اگر کوئی عمرہ کرنے آ رہا ہے تو اس چیز کو اپنے حساب میں لائے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ حجیہ جو ہے پانی بھر رہی ہے ماشاءاللہ اپنے شاہ پر دھو رہی ہے اسی پانی سے پھر اس میں کچھ اپنی غزہ وغیرہ چاہے ڈالے گی اس کے حساب سے ماشاءاللہ سلام سلام علیکم جی تو یہ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب حجرت کر کے تشریف لائے تو اہل مدینہ آپ سامنے جو ہے قبا مسجد کا جو ہے منارہ دیکھ رہے ہیں تو اہل مدینہ جو ہے روزانہ یہاں پہ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے آئیں گے تو یہاں پہ ہم ان کا استقبال کریں گے تو جب کچھ دن جو ہے ایسے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم پہ نہیں پہنچے بلکہ لیٹ ہو گئے تو صحابہ ڈیلی آتے صبح اور جب تک دھوپ بڑھنا جاتی تب تک کھڑے رہتے تو ایک مرتبہ جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل مدینہ کے قریب تو ایک یہودی جو تھا وہ مطلب خجور کے کام کرتا تھا وہ خجور کے درخت کے اوپر تھا یہ والے درخت نہیں ہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آگے پیچھے کسی اور جگہ پہ جو ہے کسی درخت پہ کام کرتا تھا تو اس یہودی نے جو اوپر تھا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک خجور کا درخت دکھاتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آسکے ایک سیکنڈ جی جیسے اب آپ دیکھیں یہ ایک خجور کا درخت ہے ٹھیک ہے سامنے تو وہ یہودی آپ فرض کریں کہ جو ہے اوپر کام کر رہا تھا خجور کو صاف شاف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے چار بندوں کا قافلہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور عامر ابن فہیرہ اور ہنیس ہنیس مجھے نام بول رہا ہوں عبداللہ بن ہنیس تھا یا ہنیس بن عبداللہ تھا یہ چار بندوں کا قافلہ جو ہے جب مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو اس یہودی نے اوپر سے اہل قبا کو اس طرف جو ہے سامنے مسجد قبا آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں جو کہ واپس جا چکے تھے اپنے گھروں کی طرف اوپر سے اس نے پکارا کہ وہ دیکھو تمہارا دادا آ رہا ہے پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ دیکھو تمہارا دادا آ رہا ہے اور بعض روایات میں اس نے یہ کہا کہ تمہارا جو انتظار کرنے والا شخص جو ہے وہ آ رہا ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل قبا جو ہے وہ سار اہل مدینہ واپس لوٹے اس طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ جو چھپر بنا ہوا ہے اس کے نیچے یہاں پہ جب بیٹھے تو جیسے ابھی اس طرف دیکھیں آپ یہ دھوپ آ رہی ہے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرف سے یہ دھوپ آ رہی ہے اس طرف سے تو جب دھوپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑی یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ سب جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نبی ہیں تو جب دھوپ یہاں پہ بڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس کے بعد جو ہے انصار نے سمجھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ ساتھ والے شخص ہے نہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس لیے جو ہے اس جگہ پہ ابھی بھی وہی شیپ دی گئی ہے مطلب چھاؤں کے لیے اور اس کا نام جو ہے مزرعت المستقل مطلب چھاؤں والا باغ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب نمازگاہ تھی اس کی آپ جو ہے جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھتے جائیں آپ اور ویڈیو کو بھی شیئر کرتے جائیں تاکہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ملیزیا سے گروپ آیا ہوا ہے حجاج کرام کا اور پیچھے یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے اور اسی زمانے سے چلے آ رہے ہیں لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ترمیم بھی ہوتی رہی ہے لیکن کس نفاسہ سے یہ گھر بنایا گیا ہے وہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں دوبارہ سے دکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے گئے ہیں پیچ میں اور اس کے لائے یہاں پہ جو ہے یہ گروپ اپنا